ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے موسیقی 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 ہاں جائے بات سنو کیا آپ نے ہمارے لیے امیر المومنین سے اجازت مانگی تم نے بتایا کہ ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں کیوں نہیں بتاؤں گا آپ انتظار کریں جب تک کہ وہ اجازت نہیں دے دیتے لیکن یہ انسان جو ابھی اندر داخل ہوا ہم سے بات میں آیا تھا اور اس سے پہلے والے کے ساتھ بھی یہی ہوا میں وہی کرتا ہوں جو امیر المومنین کہتے ہیں موسیقی میرا سبر ختم ہوتا جا رہا ہے میں بھار جا رہا ہوں اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ آ سکتا ہے میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا وہ انہیں اندر بلاتا ہے جو ہمارے گلام ہوا کرتے تھے نے ہم کو دروازے پر انتظار کرنے کے لئے چھوڑ رکھا ہے استقفر اللہ ابو سفیان اپنی کمائی ہوئی نیکیوں کو ایسے برباد نہ کرو اس کے بعد جو اللہ نے ہمیں اسلام میں عزت دی ہے ہمیں تکبر والے جاہلیت کے دور سے نکال کر تم ابو سفیان کتنی بہادری سے لڑے ارمک کی جنگ میں بلا شیطان کو اپنے اوپر ہاوی نہ ہونے دو استقفر اللہ استقفر اللہ وواللہ ہی جو محسوس آپ نے کیا وہی میں نے بھی کیا لیکن میں نے اس شیطان کے آباس کو اپنے اندر ہی دبا دیا جو ہمارے گلام ہوا کرتے تھے انہوں نے یہ رتبہ کمایا ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کی خدمات ہم سے پہلے شروع کی اور واقعی وہ اس رتبے کے لائک ہے اگر نراز ہی ہونا ہے تو ہمیں خود سے نراز ہونا چاہیے سب ہی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی وہ لوگ پہلے چلے گئے اور ہم بات میں تو بھلا سوچو قیامت کے دن کیا ہوگا جب انہیں بلایا جائے گا اور ہم پیچھے رہ جائیں گے یہ ہم پر باقی ہے کیا باقی ہے بہتر ہوگا کہ میں شام جاؤں اور اپنے بیٹے ابو جندل کی صحبت حاصل کروں شام ہی وہ جگہ ہے جہاں جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے وہ سکتا ہے کہ اللہ میرے بات کے دنوں کو پہلے کے دنوں سے بہتر کر دے آپ اس بات پر غور نہیں کریں گے امیر المومنین آپ نے ان کو شام میں فوج کسی پیسہ الاری سے محروم کر دیا انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور ابو ویدہ کے نیچے کام کیا اگر خالد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ ضرور اس کے لیے بغاوت کرتا جبکہ اتنا اچھا کام کر کے اپنے عودے سے ہٹنے کے بعد کسی کے بھی دل میں شک و شبا پیدا ہو جاتا وہی دمشقی جیت کے اصلی حقدار ہیں اور شام کے باقی حصوں کے بھی وہی ہیں جنہوں نے کنیسرین پر فتح حاصل کی ابو ویدہ نے انہیں وہاں کامیر بنایا اور آپ نے کچھ بھی نہیں کہا ہاں میں نے تب کہا تھا اللہ ابو سلیمان پر رحم کرے وہ خود مختار ہو گئے ان کے مضبوط ارادوں کی وجہ سے ابو ویدہ نے انہیں کچھ نہیں کہا بلکہ صرف ان کی تعریف ہی کی اور اب آپ انہیں اس عودے سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ آپ ان کے دل میں شک پیدا کر رہے ہیں اور پورے مقزوم قبیلے کی وہ کہیں گے یہ عمر ہی ہے جو ہماری لوگوں میں کمیاں ڈھونڈتا رہتا ہے میں وہ نہیں ہوں جو ہر کسی میں کمیاں ڈھونڈتا بھرے بلکہ میں اپنے سبھی افسران اور امیروں کو اکمت عملی کے دائرے میں رکھنا چاہتا ہوں میرے لئے سبھی لوگ برابر ہیں میں آپ دونوں میں بھی کوئی فرق نہیں سمجھتا میں نے انہیں اور باقی افسران کو یہی نصیحت دی ہے کہ ان کے پاس جو بھی مال ہے اسے وہ ضعیف اور ضرورت مند لوگوں میں باٹ دیں یہ ان لوگوں کو نہیں ملنا چاہیے جو پہلے سے ہی طاقتور ہیں جب وہ رومیوں کے خلاف ہوئی جنگ سے واپس لوٹے تب انہوں نے دس ہزار کا توفہ علشاد ابن قائس القندی اور اس کے کچھ خاص لوگوں کو دیا جو کہ میری نصیحت کے بلکل خلاف ہے کیا انہیں ابو ویدہ سے پہلے بات نہیں کرنی چاہیے تھی جن پر پورے شام کا ذمہ ہے یا مجھ سے بات کرتے لیکن وہ خالد ہے انہیں جو صحیح لگتا ہے وہ ہی کرتے ہیں شاید ان کے اپنے کوئی خاص وجوہات ہو تو پہلے مجھے بتانے چاہیے تھی یا تو میں قبول کرتا یا نکار دیتا میں نے اپنی حکمت عملی پہلے ہی ظاہر کر دی تھی جب میں نے یہ عوضہ سمبھالا تھا جو کوئی بھی میرا افسران رہنا چاہتا ہے وہ میری نصیحت مانے اور نہ دور رہے آپ کیوں فکر کرتے ہیں ابا سلیمان یہ دنیا ہمارے لئے بس ایک آزمائش ہے اور یہ آزمائش تو اس آزمائش کے سامنے کچھ بھی نہیں اور ہماری نظر میں آپ کا رتبہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے اور اللہ نے چاہا تو آپ کا رتبہ وہاں اور بھی بڑا ہوگا انشاءاللہ اور آنے والے وقت میں جب بھی کبھی شام اور عراق کی فتح کی بات ہوگی تو ان میں سیف اللہ اور ان کے کام کا ذکر سب سے آگے ہوگا انشاءاللہ اور جو بھی مسلمان ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے احسان مند رہیں گے جیسا آپ نے کہا ابو بیدہ جو کچھ بھی اللہ کا ہے وہ یہاں سے زیادہ بہتر ہے میرا اپنے نظریہ ہے اور عمر کا اپنا جبکہ میں یہاں ہوں اور وہ یہاں نہیں ہیں مگر وہ امیر المومنین ہیں کیا آپ ہمارے ساتھ دمشق میں نہیں رکیں گے موسیقی 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 امیر المومنین نے مجھے پورے شام کا امیر بنایا تھا تب ان کی اور میری رضا مندی تھی کہ میں کسرین رہوں جب شام کے حالاتوں میں تبدیلی آنے لگی اور حالات بہتر ہوئے تو مجھے ہٹا دیا سبر رکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی فتنہ ہے امیر المومنین کے رہتے کبھی ایسا ہو نہیں سکتا نا کیا وجہ تھی کہ آپ نے خالد ابنیل ولید کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا اس میں میری کوئی نجی وجوہات نہیں تھی نہ کوئی خیانہ آپ نے پہلے بھی انہیں ہٹایا تھا اور اس بار بھی آپ نے ایسا ہی کیا انہیں ہٹا کر بتائیے بھلا کیا حاصل ہوا آپ کو میں نے انہیں تاقید کی تھی کہ صرف کمزور اور ضرورت مند لوگوں کی ہی معاشرے میں مدد کی جائے بلکہ انہوں نے امیروں کا ساتھ دیا واللہ ہی میں ان کی عزت کرتا ہوں اور وہ میرے حبیب ہیں کوئی بھی مجھ سے زیادہ ان کے لیے فکر مند نہیں ہے واللہ ہی آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا عمر آپ نے بنی مقزوم کے ایک عزت دار شخص کو ہٹا دیا جنہیں خود رسول اللہ نے کمان سوپی تھی آپ نے تو ان کی تلوار کی دھاری ختم کر دی اس کو منہ کیا جو چاہتے تھے رسول اللہ اور بنی مقزوم کے ساتھ اپنے رشتے کی بے حرمتی کی ہے اس سے لوگوں کو پتا چلے گا کہ میری حکمت عملی سب ہی کے لیے برابر ہے اور جہاں تک میرے خاندان کے ساتھ رشتے کا ماملہ ہے وہ میرا نجی مسئلہ ہے جو کہ ریاست کے مسئلوں میں نہیں آتا آپ امیر المومینین پر زیادہ ہی سخت ہو رہے ہیں نوجوان رہنے دو یہ اب اس لیمان کے قریبی ہیں نوجوان ہونے کے ناتے ان کے بھائی کے لیے ان کا گستہ جائز ہے کیا یہ آپ کے بادشاہ کی ریاست ہے؟ کیا میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ وہ بادشاہ نہیں بلکہ امیر المومینین ہے ہمارے خلیفہ یہ سب رسول اللہ کے صحابہ ہیں اور امیر المومینین کے وزیر کون؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ ملک الروم کے سفیر ہیں قسطنطنیہ کے بادشاہ کی طرف سے آمن کا پیغام لے کر آئے ہیں اور ہمارے ساتھ آمن چاہتے ہیں امیر المومینین اور ان کی حکمت تملی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں کہا ہے آپ کے حکمران امیر کیا میں مل سکتا ہوں؟ مل سکتا ہوں؟ مل سکتا ہوں؟ کیا یہی ہے؟ ہاں یہی ہے ہمارے امیر المومینین رومی بادشاہ کی سفیر ہیں یا امیر المومینین آپ کے لئے آمن اور شاندی کا پیغام لائے ہیں اللہمہ انہا انتہ السلام ومنکہ السلام بیٹھ جاؤ یہاں جو کچھ بھی میں دیکھ رہا ہوں بتانے کے لئے الفاظ نہیں ہیں میں یہاں دیکھنے آیا تھا کہ جن فوجوں نے ہم سے شام چھین لیا وہ یہاں سے آتی ہیں لیکن میری حیرت یقین میں بدل گئی اور جہالت علموں میں بدل گئی میں صرف اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں اور اپنا نزی نظریہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انسان ہمیشہ اپنے لئے حکمت دھونتا ہے اور اپنی ہی خواہشوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے اگر کوئی اپنے دوستوں سے کچھ نہ سیکھ سکا تو وہ اپنے دشمنوں سے بہت کچھ سیکھ جاتا ہے سچ ہے ایک انسان جس نے اتنے بڑے ملک کی فوجوں کو شکست دی ایک انسان جو واقعی میں اتنا خوفناک بادشاہ ہے وہ انحالہ تمہیں رہتا ہے لیکن اس میں اچمبہ کیسا ایسے بھی بادشاہ ہیں جو نائنصافی کرتے ہیں اور تانشاہ ہیں اور انہیں نیند بھی نہیں آتی خوف سے گھبراہٹ سے اور آپ خلیفہ میں آپ کو آپ کے نام سے بلاؤں ہوں عمر اور آپ عمر انصاف پسند بے خوف اور سکون سے سوتے ہیں موسیقی 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 ملک کے سارے حصوں میں جس سے بہت سی موتیں ہو چکی ہیں تب میرے ساتھیوں نے محسوس کیا کہ ہم آپ سے سار میں ملیں اور اس وبائی مرج کے بارے میں بتائیں اب یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں گے یا واپس رسول اللہ کے مدینہ لوٹیں گے مشورہ کریں اور پھر ہمیں بتائیں جہاں تک میری بات ہے میں واپس جاؤں گا جب آپ اللہ کی سنا کرتے ہیں اور اس سے سواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تک کہ کوئی بھی پریشانی آپ کو اس کو حاصل کرنے سے روک سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو واپس لوٹ جانا چاہیے امیر المومنین جبکہ یہ بیماری پوری طرح فیل چکی ہے وہاں جانا صحیح نہ ہوگا جہاں بیماری پہلے سے ہی فیل رہی ہے جب تک اللہ اس کی شفا نہ دی ہم واپس جائیں گے انشاءاللہ جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں کریں گے عمر یہ کہنے والے آپ کون ہوتے ہیں اب آویدہ ہاں ہم وہاں نہیں جائیں گے اللہ ہی کے لئے مان لو ایک انسان وادی میں جاتا ہے جہاں دو علاقے ہیں ایک جو پوری طرح ہرہ بھرا ہے اور دوسرا بنجر یہ سچ نہیں کہ اگر وہ اپنی بھیڑوں کو ہرے بری بیدان میں لے کر جاتا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے آپ نے بلکل صحیح کہا میرے پاس اس کا ثبوت ہے میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اگر آپ کو کسی شہر میں بیماری فیلنے کا اندیشہ ہو تو وہاں نہ جاؤ اور اگر آپ پہلے سے ہی وہاں ہو تو پھر اس سے بچنے کے لئے نہ بھاگو الحمدللہ آپ نے ہمارے شک کو یقین میں بدل دیا اب ہمیں چلنا چاہیے آپ نے ہمارے شکریہ آپ نے ہمارے شکریہ آپ نے ہمارے شکریہ موسیقی 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 آپ پھلکل ٹھیک ہو جائیں گے آبا یزید امید کرتے ہیں اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس بیماری سے شفا دے گا زندگی ہوتی ہی مرنے کے لیے ہے اس زندگی کے بعد اس سے بہتر زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے ان کی صحبت میں جو اس سے بہتر ہیں موسیقی 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 اللہ ہمیں جنت میں ایک ساتھ ملائے میری اللہ سے دعا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا اب پریشان نہ ہو اب آجندر یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے ہی پاس چلا جائے گا انہ لیلہ وہ انہ الہ ہے راجیو موسیقی یہ خط امر کی طرف سے ہے موسیقی موسیقی فرمایا تم نے ان لوگوں کو نچلے علاقوں میں رکھ رکھا ہے انہیں اونچے اور ہوادار علاقوں میں لے جاؤ فواللہ ہی انہوں نے بلکل صحیح کہا میں نے بھی کچھ سمجھدار یہودیوں کو کہتے سنا بیت المقدس میں اس کے لئے اچھے انتظامات کی ضرورت ہوگی لوگوں کو پہاڑوں پر لے جانا پھر ان کے لئے وہاں کھانے پینے اور سونے کا انتظام کرنا اگر اللہ مجھے زندگی دیتا ہے تو میں ضرور یہ کام کروں گا کیا آپ نے گوھر کیا کہ یہ بڑے کمزور ہو چلے ہیں یہ خود کو بلکل بھی آرام نہیں دیتے ہیں بیماروں سے ملتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اللہ کرے ویسا ہی ہو جیسا آپ نے کہا ہے مجھے زندگی دیتا ہے مجھے زندگی دیتا ہے اسے یہیں رکھ دو اور گھڑ جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں واپس نہ لوٹنا مجھے زندگی دیتا ہے مجھے زندگی دیتا ہے مجھے زندگی دیتا ہے مجھے زندگی دیتا ہے زندگی دیتا ہے زندگی دیتا ہے زندگی دیتا ہے مجھے زندگی دیتا ہے اللہ آپ کو صحت اتا کریں اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے تو ہی ہے جو اس کی شفا دے سکتا ہے اب تم میری حالت دیکھ چکے ہو میں تم ایک نصیحت دینا چاہتا ہوں اگر تم مانو آپ کی ساری زندگی خیر سے گزرے گی زکاہ دیا کرو اور نماز پڑھا کرو روزے رکھو حج اور عمرہ کیا کرو ایک دوسری کے ساتھ یقین اور محبت سے رہو اپنے حکمرانوں سے امانداری رکھو اور انہیں کبھی دھوکا نہ دو اس دنیای خواہشات میں مت کھو جانا چاہے کسی کے عمر ہزار سال ہی کیوں نہ ہو اسے اللہ سے ضرور ملنا ہے اور موت برحق ہے جیسا تم دیکھتے ہو اللہ ہمیں اور آپ کو سبر دے آپ و عبایدہ کے بعد وہ سب سے صاف دل والے تھے کسی کے لئے اپنے دل میں غلط خیال نہیں رکھا لوگوں کو نصیحت دیا کرتی تھی شفقہ توڑتی انتاری میں سب سے آگے تھی اللہ رحم کرے عمر اللہ نے شام میں کیا کیا جو اسے عمیر بنا دیا انہوں نے وہ کیا جو ابو بایدہ نے کرنے کو کہا وہ سارے لوگوں کو پہاڑوں پر لے گئے اللہ انہیں اس بیماری سے نزاد دلائے ان کے لئے دعا کرو دیکھو اللہ کی مدد کے بعد ہم نے رومیوں کو الفرما بل بیس امیدانین اور بیویوں کے قلعے میں شکست دی اب یہ سارے علاقے ہمارے قبضے میں آگئے ہیں اور ہم جیسے جیسے آگے بڑے مصر کے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا جس بھی شہر یا قصبے سے ہم گزرے ہم نے وہاں کے لوگوں کی جان و مال زمین جائدات چٹ سلیفوں کی حفاظت کا قرار نامہ کیا جب انہیں علم ہوا کہ ہم ان سے ان کے دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کریں گے تو ان چیزوں پر راضی ہو گئے جن کے ساتھ رومیوں پر راضی نہ تھے کچھ نے ہماری رومیوں کے خلاف مدد کی ہمیں ان کے راستوں دشمن کی کمزوریوں اور کلوں کی نشیندہ ہی گی جب اللہ نے ہمیں ان کے سارے علاقوں پر فتح دی تب ان کا سب سے بڑا شہر سکندریہ ہمارے لئے کھول دیا گیا اب ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں مسلمانوں نے ایسا شہر پہلے کبھی نہیں دیکھا اللہ عمر کو خیر دے وہ قول اور تدبیر سے جنگ لڑتا ہے جبکہ دوسرے لوگ تلوار سے لڑتے ہیں ان کی جنگیں شدید نہیں ہوتی دوسروں کی جنگوں کی طرح جہاں طاقت اور دہشت کا محول برپا ہوتا ہے جیسا ہم نے سنا مصر کے لوگوں کی رومیوں کے خلاف کافی گہری شکایتیں تھیں وہ واقعی میں ان سے چھٹکارہ پانا چاہتے تھے صرف رومیوں کے پاس ہی مصر میں اصلہ تھا وہاں کے لوگوں کے پاس نہیں اور اس کے لئے عمر کو صرف روم کے لوگوں پر ہی دھیان لگانا تھا اور شام ہارنے کے بعد تو رومی پہلے ہی خوف زدہ تھے تو بھلا فیرون نے مدد کہاں سے ملتی آپ کی باتوں سے لگتا ہے عمر نے کچھ کیا ہی نہیں مازاللہ ہمارا عظیم فتح وہ ہے جو دونوں طرف سے بنا خون بہائے مل جائے ہمارا مقصد مسلمانوں سے تباہی بھری جنگیں کرانا نہیں ہے اور نہ ہی دشمن کو بری طریقے سے مزلنا اگر ہم ان طریقوں سے جیتتے ہیں تو لوگ خود بخود اسلام میں داخل ہوں گے اگر ہم زور زبرزتی کریں گے تو ہم ان کا بھروسہ نہیں جیت سکتے ہم بس لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تاکہ نہ صرف ان کی دنیا بلکہ دنیا اور آخرت بھی بن جائے یہ میرے لئے بڑی حیرت کی بات ہے کہ سکندریہ میں داخل ہونے میں آپ کو اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے جبکہ آپ کو مصر میں رہتے ہوئے دو سال ہو گئے کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ آپ کو بھی دنیاوی خواہشات نے گھیر لیا ہے دشمنوں کی طرح اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو فتح دیتا ہے جن کے ارادے نیک ہو جب آپ کو میرا یہ خط مل جائے تب اپنے لوگوں سے بات کرو اور جنگ کے لئے ان کی حوصلہ افزاہی کرو اور صبر اور رضال دکھاؤ انہیں بتاؤ کہ ہمیں ایک ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہے اسے جمعہ کے دن زہر کے وقت سے شروع کرو اس بار اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا اور ہماری دعاؤں کا جواب دے گا لوگوں سے کہو کہ وہ اللہ سے دعا میں اپنے لئے فتح ملئے فانها ساعة تنزل الرحمة ووقت الإجابة وليعج الناس إلى اللہ يسألونه النصر على عدم حکمت یہ حکمت اور دین کا شہر ہے دل اور دماغ جسم اور روح دین اور دنیا یہ ہمیں پابند کرتے ہیں کہ ہم اس عظیم شہر کے امانتدار رہیں اپنی اکل لگاؤ اور اپنے دلوں سے پوچھ کر دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ مکاوکس بوڑا ہو چلا ہے اور اس کے ارادے کمزور ہو چکے ہیں اور میں اب اس شہر کی ارخوالی نہیں کر سکتا یہ ہی نہیں بلکہ کچھ لوگ تو مجھ پر دین سے فڑ جانے کا الزام لگا رہے ہیں یہ ہی نہیں یہ کہہ کر کہ میں مسلمانوں کی حوصلہ افضائی کرتا ہوں جب میں نے ان کے نبی کے خط کا جواب دیا اور انہیں توفہ بھیجا ہاں میں نے بھیجا لیکن وہ مسلمانوں کی حوصلہ افضائی کے لیے نہیں اور نہ ہی اپنے عقیدے میں کمزوری کی وجہ سے بلکہ یہ اس حکمت کی وجہ سے جو میں نے اس شہر سے سیکھی ہے میرے دل اور روح دونوں نے گواہی دی کہ جس نے بھی یہ خط لکھا ہے واللہ ہی وہ بڑی نشانیاں لے کر آیا ہے جن پر وہ ایسے یقین رکھتا ہے جیسے ان سے پہلے والے پیغمبر رکھتے تھے اور کوئی بھی ہوشیار شخص کیسے سوچ سکتا ہے کہ سکندریہ ان کی حکومت سے باہر رہے گی کچھ ہی وقت کی بات ہے جب وہ ہمارے ساحل کے علاقوں پر قبضہ کر لیں گے جس کا مطلب کہ سمدر کے راستے ملنے والی مدد بند ہو جائے گی پھر ہم کہاں جائیں گے ہم کسطنطنیہ سے بھی مدد کی امید نہیں رکھ سکتے انہوں نے ہمیں ہماری تقدیر پر چھوڑ دیا ہے اب ایک ہی راستہ بچا ہے وہ ہے سلامتی کے لیے سلاح یا پھر باہر نکلو اور جنگ کرو یا تو تم ان کو ہلاک کر دوگے اگر کر سکتے ہو یا پھر وہ تم کو ہلاک کر دیں گے لیکن اگر آپ لوگ نہ جنگ چاہتے ہو اور نہ سلاح تو ہم ویسے بھی یہاں مر ہی جائیں گے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زمانت عمر بن الاس کی طرف سے مصر کے لوگوں کے لئے ہے میں زمانت دیتا ہوں کہ مصر کے لوگوں کی جان و مال دین سلیب خوش کے علاقوں اور سمندر میں محفوظ رہیں گے اس معایدے کی زمانت اللہ اور اس کے رسول کے دن میں خلیفہ امیر المومنین کے دن میں اور سارے مومنین کے دن میں ہے موسیقی اے لوگو اے لوگو نماز کے لئے آؤ نماز کے لئے آؤ اے لوگو اے لوگو کھڑے ہو جاؤ اور لوگو کو بتاؤ میں عمر بن الاس کا سفیر ہوں اور امیر المومنین کے پاس آیا ہوں میں خوش خبری دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں سکندریہ پر فتح دی ہے یعنی کہ مصر مسلمانوں کے ماتحت ہے شروعات سے لے کر آخر تک ہمیں اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے یا آبا سلیمان آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ جب عمر نہ رہیں گے ابو الڈردہ آپ وہ دیکھو گے جو قبول نہ ہوگا مجھے آپ سے اتفاق ہے میری ان سے کچھ باتوں ملنا اتفاقی تھی مگر جب میں نے اپنی بیماری کے دوران اس بارے میں سوچا اور میں نے جانا کہ عمر نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ کے لیے ہی کیا ہے جو بھی میرے ساتھ کیا وہ ان سبی کے ساتھ کیا جو پہلے ایمان لائے تھی میری عادی جائداد لے کر اسے بہت المال میں جمع کھرا دیا لیکن یہ انہوں نے ان پہلے مسلمانوں کے ساتھ بھی کیا جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا وہ مجھ پر سخت تھے لیکن دوسروں پر بھی برابر سخت تھے اور میں صرف خود کے لیے سوچتا رہا میرا اور ان کا خاندانی رشتہ تھا مگر انہوں نے اس رشتے کا بھی خیال نہیں کیا انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی سوائے اللہ کے انہوں نے مجھے ہٹایا ان لوگوں کو بھی ہٹایا جو مجھ سے بہتر تھے رسول اللہ کے خلیر چچا ساد ابن عبی وقاس ان باتوں سے میری ساری شقائطیں دور ہو گئیں ہمارے صرف نظریے میں اختلاف تھا اور ہر نظریے کی اپنی وجاہات تھی اگر میں نہ رہوں تو میرے رومینین کو بتانا کہ میں ان کے نام اپنی وصیعت اپنی جائدات اپنی بیٹی اور کی یہ گئے وادے دیتا ہوں اٹھاؤ مجھے اٹھاؤ مجھے میری شہادت کے بات کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں میرا سب سے نیک کام تھا جب میں شدید سرد رات میں مہاجرین کے ساتھ جنگ پر نکلا پورے اصلے کے ساتھ آسمان سے بارش ہو رہی تھی اور میں صبح کا انتظار کر رہا تھا کہ میں کفار اوپر حملہ کر سکوں مہینے زندگی میں اور آج میں اس پستر پر دھم توڑ رہا ہوں جیسے کوئی بولا ہوں اٹھ مر جاتا ہے ارے کائرو کچھ تو شرم کرو موسیقی 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 ابو سلیمان کی موت کا صدمہ ہم سب پر تاری ہے آپ کا حال بھی ویسے ہی ہے جیسے ایک شایر نے کہا میرے مرنے کے بعد میری زندگی پر ماتھم نہ کرنا جب جیتے جی تم نے مجھے میرے حقوق سے دور رکھا موسیقی 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 موسیقی